کون اس کا انداز کر سکتا ہے جنت میں جو چھوٹا جنتی ہے آخری درجے کا تھرڑ کلاس کا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جتنی بڑی یہ دنیا ہے اس سے دس گناہ بڑی جنت دیں گے دس دنیا کے برابر ایک اکیلے کو جنت دیں گے اس کے لئے نوکر و خادم اسی ہزار دیں گے بیویاں اہوریں ستر پر دو بہتر ہوں گی یہ کم سے کم درجہ اس کی جو نیالی ہے آج کل کتنی انچ کی بناتے ہیں دس انچ بارہ انچ ایک فوٹ کی نیالی ہو گئی تو ہو گیا اور وہاں اللہ جللہ شانو اسی فوٹ کی نیالی بنائیں گے اسے اور زندگی ہمیشہ کی موت نہیں صحت ہمیشہ کی بیماری نہیں خوشی ہمیشہ کی غم نہیں جوانی ہمیشہ کی بڑھاپا نہیں رہتے ہمیشہ کی تکلیف نہیں نیمتیں ہمیشہ کی کبھی ختم نہیں ہوں گی جو کچھ تمہارا جی چاہے گا وہ سب کچھ اللہ تعالی جنت میں دیں گے کسی چیز کی ممانیت نہیں ہے آج وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہر آدمی چاہتا کہ میں زندہ رہوں موت زبردستی پکڑ کے لے جاتی ہے ہر آدمی چاہتا کہ میں جوان رہوں بڑھاپا چھین لیتا جوانی کو اور وہ بڑھاپا اس پر مسلط ہو جاتا ہے انسان چاہتا کہ میں خوش رہوں لیکن غم آتے ہیں اس کی خوشی چھین لیتے ہیں دنیا میں راحت نہیں دنیا میں خوشی بہت کم دنیا کی جوانی بہت کم اور دنیا کی زندگی بہت کم آخرت کی زندگی بہت بڑی تو آخرت کا صرف ایک دن ہے پہلا دن قیامت کا وہ پچاس ہزار سال کا ہے اس ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو گنے تو دیڑ منٹ پونے دو منٹ بیٹھتی ایک دن کی اور باقی زندگی الگ ہے وہ تو بہنال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں موت خوشی کا دن ہوتا ہے کس کے لیے جس نے اللہ کی اطاعت کی ہو اللہ کی فرمبرداری کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جلا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی اختیار کیے اس کے لیے موت جنت ہے نعمت ہے راحت ہے اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَنَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهُدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اَوْلَائِكَ رَفِيقًا جو دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرمبرداری کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری کرتے ہیں ان کو اللہ جلل شان ہو ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ملا دیں گے جن پر اللہ نے خصوصی انام کیا ہے خصوصی نعمتیں دی ہیں عام نعمتیں تو اللہ کی سب پر ہیں مسلمان پر بھی ہیں غیر مسلم پر بھی ہیں انسان پر بھی ہیں جانور پر بھی ہیں یعنی خصوصی نعمتیں وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے خصوصی نعمت دی وہ نبیوں کی جماعت ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل ہے وہ نبیوں کی جماعت صدیقین کی جماعت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہیدوں کی جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے والصالحین اولیاء اللہ کی جماعت حضرت حاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ملا دیں گے ان کا اور ان کا راستہ ایک ہے بنگلور جانے کا ایک راستہ ہے جتنے لوگ اس پر چلیں گے سب بنگلور پہنچ جائیں گے مدراز جانے کا ایک دوسرہ راستہ ہے جتنے لوگ چلیں گے وہ مدراز پہنچیں گے جانا تھا بنگلور کو اور چل دیئے مدراز کے راستے پر اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیریت سے بنگلور پہنچا دیں یہ کہاں جائے گا اب ارے بولو کہ کہاں جائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی رو رہا ہے زمزم پی کے دعا کر رہا ہے چلا رہا ہے خران پڑھ کے دعا کر رہا ہے کیوں نے کھاں پہنچے گا مدراز اچھ کیوں راستہ بدل دیا ہے چل رہا ہے مدراز کے راستے پر اور دعا مانگتا ہے بنگلور کی خدا کی قسم قیامت تک کہ بنگلور نہیں پہنچے گا اس کا ہر قدم بنگلور سے دور ہو جائے گا کیونکہ راستہ اس نے غلط اختیار کیا اسی طرح دوستو مدرگو اور بھائیو ہم چل رہے ہیں یہود و نصارہ کے راستے پر کفار و مشرقین کے راستے پر مجوسی و پارسی کے راستے پر اور دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ سراط مستقیم دکھا دے اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لگا دے دعا تو مانگ رہے سراط مستقیم کی نبیوں کے راستے کی اور چل رہے ہیں دشمنوں کے راستے پر اب کام پہنچیں گے یہ دعا کام نہیں آئے گی دھائی من کا بدن جدھر چل رہا ہے ادھر پہنچو گے دھائی تولے کی زبان ہل رہی ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گی میرے دوستوں مدروں اور بھائیوں جو بینگلور جانا چاہیں وہ بینگلور کے راستے پر چلیں جو نبیوں کے راستے پر چلے گا وہ نبیوں سے جا کر ملے گا جو صدیقین کے راستے پر چلے گا وہ صدیقین سے جا کر ملے گا وہ شہیدوں کے راستے پر چلے گا وہ شہدہ کے ساتھ جا کر ملے گا جو اولیاء اللہ کے اور عبدال و قطب و غوث و غوث العظم رحمت اللہ علیہ و اجمعین کے راستے پر چلے گا وہ ان سے جا کر ملے گا اور جو راستہ بدل دیں تو پھر وہ نہیں پہنچے گا وہاں یہ تو موٹی مثالیں سب سمجھ سکتے ہیں آپ کے رشتہ دار بنگلور میں ہیں آپ کے بھائی بیٹے رشتہ دار سب بنگلور میں ہیں آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو بنگلور کے راستے پر چلیے آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے ہیں بنگلور میں سارے رشتہ دار آپ چل دیں مدراز کی طرف اور دعا مانگے کہ اللہ خیریت سے بنگلور پہنچا دیں پہنچے گا بھائی یہ خیریت سے مدراز چلے جائے گا یہ نہیں مل سکتا اپنے بیٹوں سے یہ نہیں مل سکتا اپنے بھائیوں سے اور یہ نہیں مل سکتا اپنے رشتہ داروں سے کیونکہ راستہ غلط اختیار کیا اگر تمہیں نبیوں سے ملنا ہے اور صدقین سے ملنا ہے اور شہیدوں سے ملنا ہے اور صحابہ سے ملنا ہے اور اولیاء اللہ سے ملنا ہے تو ان کے راستے پر چلنا پڑے گا ان سب کا راستہ یہ ایک ہے وہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا تم سب کے لئے نمونہ اور سیمپل اور موڈل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سے محبت کرنا ان کی سنتوں پر چلنا ان کے راستے پر چلنا یہ نجات کا ذریعہ ہے کامیابی کا ذریعہ ہے عزت و بلندی کا ذریعہ ہے آپ کے راستے سے ہٹ گئے تو پتہ بھی کہاں جائیں گے صرف اللہ جللہ شانوں نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اے مسلمانوں ہم نے جنت میں جانے کے سارے دروازے اور راستے بند کر دی بس ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے آؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے سیدھے اللہ تک کہوں جاؤ گے بس یہ راستہ ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں بس اب ہتم ہوئے صدیقین بھی شہدہ بھی اولیاء اللہ بھی ختم و عبدال بھی غوث و غوث العظم بھی رحمت اللہ علیہ و عجمائین یہ سب حضور کے راستے پر چلیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے عزت ملے گی کامیابی ملے گی اللہ کی رضا ملے گی مغفرت ملے گی جنت ملے گی ہمیشہ کی نعمتیں ملے گی وہ راستہ چھوڑ دیا تو سر پٹکتے رہ جائیں گے پہنچ نہیں سکتے خلاف پیمبر قصرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیاں کے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر چلو گے تو کبھی بھی قیامت تک منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے وہ راستے سے بھٹک گئے وہ گمراہ ہو گئے وہ برماد ہو گئے کامیاب وہ ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے آپ کے دین اور شریعت کو دین سینے سے لے لے کر چلیں گے ان کے لئے سب کچھ ہیں باقی آپ کا راستہ چھوڑ دیں پھر ان کے لئے کچھ نہیں تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اللہ تعالی نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ ایک راستہ ہے اس کے لئے اور کوئی راستہ نہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے پہنے اوڑنے سے شادی بیعہ سے منع نہیں کیا سب چیزیں آپ نے بھی کی اور پوری امت کو کرنے کا حکم دیا دین اور دنیا کا بس معمولی تھوڑا فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدن سنت کے مطابق کریں گے وہ دین ہے اور جو کام آقا رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کریں گے وہ دنیا ہے دین پر اللہ کی رحمت ہے اور دنیا پر اللہ کی لانت ہے موسیقی موسیقی